السلام علیکم وزیس ساتھیو اپینین لینڈ میں ایک نئے خیال سوچ ایک نئے زاویے کے ساتھ حاضر ہیں خوبصورتی کیا ہے ساتھیو مجھے بتائیے آپ کے نزدیک خوبصورتی انسانی خوبصورتی کے بھی ہم بات کر رہے ہیں فطرت کا حسن فطرت کی خوبصورتی کی بات ہم یقین طور پر بعد میں کریں گے تو کنفیشنس کا کہنا ہے کہ خوبصورتی یہ ہماری ذات کی عقاس ہے جان کیٹس کا کہنا ہے کہ ایک خوبصورت چیز وہ ہمیشہ کے لئے خوشی کا باعث ہے کسی اور مفقر کا کال ہے کہ جو ظاہی خوبصورتی ہے یہ اپنی جگہ صحیح لیکن اصل جو انسان کو اپنے دل کو چھوٹی ہے وہ اس کی اندرونی خوبصورتی ہے کسی کا خیال ہے کسی دانشور کا کہ اصل خوبصورتی وہ ہے جس میں اپنی ساری خامیوں اور کمیوں کے ساتھ انسان خود کو قبول کرے اور دنیا قبول کرے تو دوستو پوچھنا ہے آپ سے یہ تھا کہ خوبصورتی کا میارٹ تو ہمیشہ سے مقرر رہا ہے پہلے تو بہت ہی واضح تفریق تھی خوبصورت اور بدصورت اور عام شکل و صورت کہہ دینا بہت عام تھا ابھی بھی اس کو بہت طریقے سے اس لیکے سے بڑے باور کریا جاتا ہے ورنہ کیوں اتنے بیوٹی سالونز کھولے ہوں اتنے بیوٹی پارلرز ایسا ہے پہلے خوبصورتی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے خواتین کے اندر تو اللہ نے حص رکھی ہے کہ وہ حسن اپنے نکھار اپنے کپڑے زیورات اپنے آپ کو عرائش کرنا چاہتی ہیں ان کی فطرت میں ہے اور وہ اسی لیے بیوٹی سالونز ہم دیکھتے تھے اور بے شمار گلیوں محلوں میں بھی کھلے ہوتے تھے بڑے بھی تھے اب وہ مردوں میں رجحان ہو گیا ہے مرد جو ہے لڑکے نوجوان آدمی ہر عمر کے آگے مردوں کا سمجھا رہتا تھا کہ رف اینڈ ٹف کا اصول قائم کرتا ہے ٹھیک ہے بالوں کی کٹنگ ضروری ہے داڑی ہے تو اس کا خط بننا چاہیے اس کو شیپ ہونی چاہیے موچوں کا تراش خراش بھیرا لیکن اب تو ہجام ہجام ہوتے تھے نائی کہا جاتا تھا اب تو من سالون ہے ہیر سالون بھی ہیں اور پیورے پیورے بیوٹی سالنز ہیں سپاز ہیں جہاں پہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کی نوک پلک فیشل سکن پالش اور پیڈی کیور مینی کیور اللہ علم کیا کیا مساج ہے اس کی مخلے قسمیں اور بے شمار قسم کے آپ کو ساری سرویسز فراہم کی جاتی ہیں مردوں کو بھی خواتین کو بھی اور یہ تو چلے آپ کی ظاہری خوبصورتی یا کسی آپ نے کسی فنکشن کے لیے کسی شادی بیعہ کی تقریب کے لیے کسی کے لیے کس کچھ بھی اہم کسی موقع کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت یا اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی دکھانے کی کوشش کی لیکن یہ جو اس سے آگے کا ایک خوفناک عمل شروع ہو چکا ہے کہ ہم فطرت کی بنائی ہوئی حسن اس کی خوبصورتی جو قدرت نے جو ہمارے رب نے ہمیں جس طرح تقلیق کیا ہے اس پہ ناشکرہ پن جو انسان کے اندر آ گیا ہے اور پیدا کیا گیا ہے اس میں میڈیا کا سوشل میڈیا کا بہت کردار ہے میڈیا نے بہت پارٹ پلے کیا ہے یہ فیرن لولی ٹائپ کے کانسیپٹ کے جی ایک لڑکی جس کا رنگ گورا نہیں ہے تو اس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا یہ ہم بہت بچپن سے اشتہار دیکھتے آ رہے ہیں اور جب اس نے اس طرح کی کریمیں استعمال کی لوشن استعمال کی ہے اشتہار رنگ گورا ہو گیا تو اس کی شادی بھی اترین جگہوں پہ ہو گئی یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں خاص طرح برے سغیر کے معاشرے میں اور بلکہ مغرب کے معاشرے میں بہت برے طریقے سے وہاں پہ بہت ظالمانہ طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ بڑے طریقے سے اور اگلے کو تکلیف دے کے کہا جاتا ہے کیوں لڑکیوں کو لڑکوں کو بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ کون حسین ہے کون نہیں حسین کون خوبصورت ہے کون نہیں رنگ کی بنیاد پہ اس قدر تفریق کر دی جاتی ہے کہ گورے چٹے پیاری سی آنکھوں والے بچے کو ہر کو گود میں اٹھانا چاہتا ہے ایک ساملہ ایک پرکشش بچہ ایک کاموش چاہے وہ اس سے زیادہ ذہین ہو زیادہ خوبصورت ذہن دل رکھتا ہو اس کو پیار کرنے میں لوگ بہت اچھے چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ ذاتی طور پر بھی فیس کر لیا زندگی میں میں نے خود اور میں نے اپنے اردگید اپنے گھر اپنے محلے اپنے شداروں میں اپنے پورے معاشرے میں ہوتے دیکھا کوپصورت لوگوں کو ہر جگہ پذیر آئی بہت مل جاتی ہے ان کے لئے بہت سے بند رستے اور بہت سے مشکل رستے بہت آسان ہو جاتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے اس سے تو ان کا نہیں کیا رہا سکتا چاہے کوئی اس بات پر براوانے لیکن یہ جو کازمیٹک سرجری کا یہ ایسٹیٹک سرجری کا اور یہ جو اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا میڈیا پر بھرمار ہو گئی ہے بو ٹاکس ہائی فو اور وائٹننگ انجیکشنز اور کبھی ناک کی ناک کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے اس کے لئے یہ مشکل ترین سرجریز ہو رہی ہیں آنکھوں کو بڑا واضح کیا جا رہا ہے سکن لفٹنگ ہو رہی ہے اپنی جبڑے دانتوں ہر ایک چیز سے ہونٹوں کو موٹا کیا جا رہا ہے پتلا گیا جا رہا ہے کانوں کو چھوٹا بڑا کیا جا رہا ہے واللہ علم کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ایسٹیٹکس اور یہ جو کازمیٹک سرجنز آ گئے ہیں اور اس طرح یہ کھمیوں کی طرح اگے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایک زمانے میں پلاسٹک سرجری پلاسٹک سرجنز جو کہ بہت مشکل ایک پروفیشن تھا کازمیٹک سرجری میں بدلہ کہ ٹھیک ہے ایسٹیٹکس لوگوں کی صرف ان کی اگر ان کا کوئی پیداشی طور پر ان کے چہرے پر ایک نقائص ہیں ہونٹ کٹے ہیں ناک کا مسئلہ ہے کوئی ان کے آزاک کوئی ایشو ہے اس کو سولف کرنے کے لیے بلاسٹک سرجری کا ایک شعبہ پہلے سے ہی میڈیسنز میں ہے پھر اس کی ایڈوانسمنٹ ہوئی اور اپنے خد و خال چینج کرنے کے لیے کسی جیسے لوگ آگ میں جھلس جاتے ہیں جلا دیا جاتے ہیں تضاب گردی کا بہت سی لڑکیاں شکار ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں شکل و صورت بگڑ جاتی ہے ناک مسخ ہو جاتے ہیں چہرے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو کنسٹرکٹیو سرجری ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری کے نام سے کوئی ڈپارٹمنٹس آسپیٹلز میں وہ تو ایک مصفت کام ہے کینسر ویرا جیسے بیماریوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی سرجریز اور ان کی کیمو تھیرپیز کرواتے ہوئے لوگوں کی شکل و صورت اور ان کے جسم ان کی ہلیے بگڑ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو خود کونفیڈنس پیدا کرنے کے لیے وہ تو ایک بہتر عمل ہے کہ انسان کو ایک حوصلہ حمد دی جائے اور دوبارہ سے زندگی جینے کا حوصلہ پیدا کیا جائے یہ جو خواہش اور صرف شوق کی بنیاد پہ اور لوگوں سے زیادہ حسین دکھنے کی خاطر عجیب ٹیڑے میڑے سے موں بنتے جا رہے ہیں ہم یہ شو بیس کی دنیا میں ہمارے سامنے بہت سے ایکٹر ایکٹرسز موڈلز اور بہت سے ہمارے پولیٹیشنز لیڈرز بہت سے بڑی شخصیات نامور شخصیات ان کو ہم نے کچھ سالوں پہلے جب دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے لوگوں کو بہت سارا حسن دے رکھا ہے ہر انسان کا حسن دوسرے سے مختلف ہے بہت بہترین دلکست چہرے تھے اب یہ سائی و دوڑ چلی ہے کہ اس طرح کی گالیں ہونی گال اس طرح کے ہونے چاہیے تھوڑی اس طرح کی ہونی چاہیے اور جبڑے اس طرح کے ہونے چاہیے ناک کی شکل یوں ہونی چاہیے اور وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں نے ایک ریس لگا دی ہے جس کی ویڑا سے ان ساروں کا کاروبار چمک گیا ہے یہ جو کاؤسمیٹک اور ایسٹھٹیک سپیشلسٹ بنے پھرتے ہیں پتہ نہیں ان کو ڈگریوں اور سیٹیفیٹ کہاں سے مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اومروں کے میں ان دیکھا ہے ڈاکٹرز بنے ہوئے اور وہ ابھی شاہی ان کے ہاؤس جوب بھی پھولے نہیں ہوتے انٹو کونڈگنیاں دیتا ہے حالانکہ ہم نے تو ہی سنیا ہے کہ سپیشلائزیشن چاہے پلاسٹک سیجری کاؤسمیٹک سیجری کی ہو چاہے کسی کی بھی ہو یہ سالہ سال کا کام ہے بہت اور کریزی کا کام ہے اور اس کے بعد اس پر تجربہ بہت اہم ہے آپ نے کسی کے چہرے جسم کے ساتھ پورا آپ نے اس کو اس کی ساختھی کرنی ہے تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں لیزر ٹریٹمنٹ اتنے کامن ہو چکے ہیں رییکشن لگائی جاتے ہیں یا اور بوٹوکس کے اور باقی ساری چیزوں کو سکن لیفٹنگ کے لیے لائپو سکشن اور وغیرہ ان سب کے لیے جو کیمیکلز اور جو جو ڈرپس اور جس طرح کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اور جو ان کا جسم میں جا کے کیا کسی کے اثر ہو سکتا ہے ہر انسان کی جسم کی ساخت اس کے خون کی قسم فرق ہے وہ کسی بھی طرح رییکشن ہو سکتا ہے اور ہم نے بہت بری مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ایسی کاؤزمیٹک سرجری جو کہ خوبصورت پریم بننے کے لیے تھی ان کے بعد انتہائی بھیانک اور بے عجیب قسم کے شکلیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو نہ ہس سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں نہ ان سے بولا جاتا ہے اور وہ ایک ڈمیس لگ رہے ہیں تو ہم یہ خوبصورتی کے کس میرار کی طرف جا رہے ہیں خوبصورتی کہا جاتا تھا پرانے وقتوں سے ایک کہاوت ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے اور سب سے پہلے انسان کے اپنے اعتماد میں ہے افسوس کے یا کہتے ہیں اس چیز کو ہم نے نظر انداز کر کے دنیا کے سولوں کو مطابق ہم چل رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے اپنے میار کو تبدیل کریں اور اس میں اللہ نے جیسا بنایا ہے اس پہ شکر گزار ہو اور اپنے سیلف کرومنگ خود کریں سیلف کانفیڈنس اپنے خود اعتمادی خود پیدا کریں یقینی طور پر ہر انسان بہت خوبصورت ہے ہر انسان بہت دلکش ہے اور اس کی اصل خوبصورتی اس کی اندرونی شخصیت ہے اس کی صیرت ہے اس ہے کردار ہے جو کہ اس کی شکل و صورت و ظاہر کے اوپر یقینی طور پر ایک وقت کے بہا بھی ہو جاتا ہے اسی نوٹ پر باتوں ختم کرتے ہیں بات پسند آئیو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے نئی ویڈیوز کے لیے جلد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا دعوے یاد رکھئے گا اللہ حافظ